بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید ادنان سمی گھان جو کہ پاکستان کا پہلے مشہور اور مروف یہ گلوکار بھی رہ چکا ہے اس نے پاکستان اور بارت میں کئی گیت گائے ہیں بڑا بڑا نام تھا اب آپ کو پتہ ہے بولی ووڈ جب چاہے کسی بھی انسان کو شہر ریت کی بلندیوں سے اٹھا کر نیچے پھینک دیں کچھ پتہ نہیں چلتا اس کے لئے وہ کوئی طریقے اور حربے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ادنان سمی چون کے گانے تو اب ان کے آتے کوئی نہیں سنتا ویسے بھی کوئی نہیں پس ایک نام ہی رہ چکا ہے وہ بھی اسے تبار سے کہ انہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ کر بارت کی شہریت اپنا لی تھی یوں مصوف نے گرداری کو اپناتے ہوئے بارت میں جا کر چمچہ گری شروع کر دی پھر انہیں ہی بڑے بڑے ووٹ سے نوازہ جانے لگا کیونکہ یہ پاکستان کے مخالف ہو گئے تھے یہ ایسے ٹویٹ ان کے سامنے آئے یہاں یہ بارتی فوج کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیئے اب ایسی صورتحال میں بارت کا جو سب سے بڑا ایورڈ ہے پدمہ شریف وہ بھی مصوف کو دیا گیا ہے یہ محض اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ چمچہ گری بڑی اچھی کرتے ہیں بارتی حکومت نے 71 یوم جمہوریہ پر یہ اعلان کیا تھا کہ ادنان سمی خان کو بارت کے سب سے بڑے عالی ترین ایورڈ سے نوازا جائے گا جو نے مل بھی گیا ہے یہ تصاویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کنگنا رناوت کو بھی یہ ایورڈ ملا ہے اب آپ کو حیران انگی ہوگی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے شہین ٹی وی ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہ چمچہ گری کرتا ہے یہ گدار ہے دیکھیں ادنان سمی خان کا جو والد تھا ان کا نام ارشل سمی خان تھا وہ پاکستان ائر فورس کے سابق آفیسر تھے اور ان کا انیس سو پینسٹ کی جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس میں بڑا اہم کردار تھا مطلب ان کی ایک اپنی ہی پہچان تھی لیکن افسوس کہ ان کی اولاد پتہ نہیں ایسی کیسے نکلائی دنان سمی خان نے اس ایورڈ کی خاتیر یعنی یہ جو نے پدما شری کا جو ایورڈ ملا ہے انہوں نے اس ایورڈ کی خاتیر اپنے والد کے فوجی کردار سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم وہ کیا کرتے تھے اس لا تعلقی کے اظہار کے بعد ان کی بڑی بلے بلے ہوئی تھی کیونکہ ہمارا پروسی ملک پاکستان کے گداروں کو ویسی بڑی جگہ دیتا ہے اپنے ہاں تارک فتح آپ دیکھ لیں وہ کسی کام نہ کار کا دشمنہ ناج کا فضول مطلب اس کے پاس نہ کوئی نولی جائے سوائے گبراہٹ زبزوب کے اور لمبی زبان چلاتا ہے زبان درازی کرنے کے سیوہ سے کچھ نہیں آتا لیکن کیونکہ پاکستان کا مخالف ہے بھارت اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے ویسی صورتحال میں دنان سمی کھان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں کونگرس جو بھارت میں جماعت ہے اس کے سابق ترجمان ہے ایک ویر شیر گل انہوں نے دنان سمی پر تنقید کیونکہ یہ چمچا گیر سا آدمی ہے کوئی چمچا گری کرنے پر ہی وارڈ ملا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کی پروسی ملک میں بھی کوئی عزت نہیں اور ویسے بھی اپنی سرزمین کے ساتھ وفا کرنا ویسے بھی مومن کی پہچان ہے دنان سمی کی پہلی شادی زیباب اختیار کے ساتھ ہوئی تھی جس کے ہاں ان کا ایک بیٹا بھی ہے یہ پہلی شادی ان کی 1993 میں ہوئی تھی لیکن بعد میں دونوں نے الیت کی اختیار کر لی تھی یوں یہ معاملہ طلاق تک جا پہنچا اور طلاق ہو گئی دنان سمی نے دوسری شادی ایک عرب خط ان سے کی وہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکی یوں انہوں نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی 2010 میں انہوں نے اپنے تیسری شادی کی جو جرمن نساد رویالی کھاں ہیں ان کے ہاں اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کی پدائش 2017 میں ہوئی تھی سمی محصوف نے جیسے ہی تیسری شادی کی 2010 کے بعد وہ بقاعدہ طور پر بارت منتقل ہو گئے تھے پاکستانی شہریت چھوڑ کر انہوں نے بارتی شہریت کو اپنا لیا 2016 میں انہیں بقاعدہ طور پر بارتی شہریت مل چکی تھی اب خیر خیریت سے یہ جو پدما شریع ایک وارڈ ہے ابھی ان کو مل چکا ہے اس کے لئے انہیں اپنے باپ سے اظہار اللہ تعلقی کر دی بھئی مجھے نے معلوم میرا باپ کون تھا مجھے پاس آوارڈ سے گرز ہے تاہم ناظرین محترم ساری تفصیلات تھیں جو شہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں آنے والی ہمارے تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یوں ہی آپ کو اور ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ موسیقی